اقراء کے لفظ سے ہوئی ہے یہ وحی کے پہلے لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے انتخاب کیا تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں بہت سارے اثرار ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اپنے پیغمبر کو کہ سوالی آپ نماز پڑھیں سم آپ روزہ رکھیں کیوں؟ اس لئے کہ تمام عبادتیں جتنی بھی عبادتیں ہیں عبادت سے پہلے علم اور عقیدہ لازمی ہے مثال کے طور پر اگر نماز سے آپ علم اور عقیدی کو نکال لے تو پھر نماز ایک ورزش ہو جائے گی وہ عبادت نہیں ہوگی اگر روزے سے آپ علم اور عقیدہ نکال لے تو روزہ ایک پرہیز ہو جائے گا عبادت نہیں ہوگی اسی طرح طوا پہ سعی ہے اگر طوا پہ سعی میں عقیدہ نہ ہو علم نہ ہو تو وہ بھی ایک وزن کم کرنی کیلئے ایک عمل ہو جائے گا وہ عبادت نہیں کھلائے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاہد جہاد کرو پیغمبر جہاد کر کیونکہ جہاد سے پہلے بھی علم اور عقیدہ لازمی ہے جس جہاد میں جو جہاد علم کی بنیاد پر نہ ہو عقیدی کی بنیاد پر نہ ہو تو پھر وہ مجاہدین تو وہ قاتلین ہوں گے اور لوگوں کا مال لوٹنے والے کھلائیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تجارت سے بھی شروع نہیں کی یہ نہیں فرمایا کہ تاجر پیغمبر تجارت کر کیونکہ تجارت کیلئے بھی علم اور عقیدہ لازمی ہے ورنہ تجارت پھر کیا ہو جائے گی حلال و حرامی خلط ملت حلال و حرامی کوئی تمیز نہیں ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ جہل اور پغیر عقیدی کی بنیاد پر جس میں عقیدہ نہ ہو اور جہالت پر ہو ایسی عبادت اللہ کے ہاں عبادت نہیں بنتی اس لئے قرآن کریم اپنے ماننے والوں کیلئے کبھی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے وہ جاہز رہے اور جہل اور بیدت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرے بلکہ صحیح عقیدے اور علم کی بنیاد پر عبادت کرے یہ امت اقراء والی امت ہے پڑھنے والی لہٰذا مسلمان بھائیوں بینوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے قرآن کریم پھورت کائنات کے پڑھنے کا حکم دیتا ہے کائنات منظور تو جو بھی پڑھنے کی چیزیں ہیں آپ پڑھیں علم آسل کریں کتاب کے ساتھ دوستی لگائیں اور زیادہ وقت مطالعے میں خرش کریں آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مدارس کی طلبہ ہو یا اسکول کالج کی طلبہ ہو آج کتاب سے ان کی دوستی ختم ہو گئی وہ مطالعہ نہیں کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کتابی نظر نہیں آتی جبکہ مغرب والی لوگ ان کے عدیان مسترد ہے ان کے پاس حق دین نہیں ہے اور یہ جو آلات ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ ان کے پاس سب سے زیادہ ہے لیکن پڑھ بات پر جب وہ بس کی انتظار میں بیٹے ہوں گے انتظار ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے کہ بس میں سبر کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے اور وہ مطالعہ کرتے ہیں تحقیقات کرتے ہیں آج جو اہل علم کلاتے ہیں وہ ان کے پاس نہ کتاب ہوتی ہے نہ وہ مطالعہ کرتے ہیں علم اہل علم کے درمیان بھی اجنبی بن چکا ہے علماء کے مجالس میں کبھی علم کی باتیں ہوتی تھیں کسی زمانے میں اور ابھی اس میں پلاتو کی باتیں ہوتی ہیں بینگ بیلنس کی باتیں ہوتی ہیں امدنی بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں اور دوسرے اس طرح کاروبار کی باتیں ہوتی ہیں علم کی بات کرنے والا انتہائی اجنبی نظر آتا ہے اور اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی توفیق ادا فرمائے